بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب کس میں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اور یہ دیکھیں ہمارے گھر میں سبدی کی دوپہر کا آواز یہ صبح کا ٹائم ہے یہ بچے کھیل ہیں اور یہ بودھ بنے ہوئے بودھ بنے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ روتے ہیں تو بلکل بودھ ہی لگتے ہیں یہ جنہیں کھلیں نانو بیٹھیں ہیں کار بیٹھ پر یہ ان کے ساتھ زیادہ کے بودھ بنتے ہیں اور کھلتے ہیں جب یہ روتے ہیں تو میں کہتی ہوں بچے جب رو رہے ہیں ان کو بودھ یا کچھ ویسی چیزیں بنے کے ضرورت نہیں ہے اور دوسری طرف بیٹھے ہیں یہاں ہزیفہز یہاں میں ایز ویزول آئی پیڈ اور لیپٹوپ آن لائن کلاسی شروع ہو چکی ہیں بچوں کی اور یہاں بچے بیٹھے ہوئے اپنے مزے سے اور بیٹھے کو رو رہی ہے بہت سارے کف ختم ہی نہیں ہو رہی اس لیے آج یہ سکول بھی نہیں گیا بیٹھے کو آف لیا تھا سکول سے طبیعت بہت ساری اب سے کبھی میں کیوہ بناوں گے اس کی بھی ریسپی میں آپ نے شیئر کرتی ہیں بہت اچھا ہوتا ہے بس سمبل سے اتنا نمبر چھوڑا کیوہ تو نہیں ہے بسانی اور جنجار اس کا بواہی کرنا ہے اور اس میں مین کرمسا بچوں کو بنا کے دے دیں میں بھی بناتی ہوں اور دکھاتی ہوں اور تھنڈ بڑھ گیا اور بلکل سورج نے نکلا میں دکھاتی ہوں آپ کو باہر چاہتے یہاں پڑھا ہے کارپیٹ یہ کارپیٹ ڈالنا ہے میں نے اندروں میں کیونکہ تھنڈ بڑھ گئی ہے اور یہ دیکھیں نوسم کا حال یہ سورج یہاں بھی کہیں تھا آسمان پہ کہیں تلا گیا دھونا پڑے گا کہاں کیا سورج نہیں نظر آرہا چلے نہیں نظر آرہا اس کو دھوڑنے کی ضرورت دے کیونکہ اب نظر ہی نہیں آرہا وہ نکلا ہے تھا بہت ضرور سمنہ سارا نکلا تھا اور اب بلکل ختم ہو گیا یہ دیکھیں یہ بلکل موسم اچھا خاصا چینج ہو گئے اس ایسے موسم میں تو غلطی کرنے والی بات کہ کارپیٹ نہ بچھایا جا روم میں اور یہ بچوں کے کپڑے بھولے کھڑے ہیں اچھا مزے کی بات ہے یہ سٹارٹ سٹارٹ میں بڑے مزے کی باتیں کھڑے ہوئے میرے ان لاوز میں کہا جاتا میں بڑا مزاق بناتی ہوں تھی کہ جی کھڑے ہوئے کیوں کہہ رہے ہیں نا کہہ دے لٹکے ہیں اب میرے اتنے شادی کے اتنے سال کے بعد ہمیں خود بھی کہتے ہیں کہ کپڑے کھڑے ہوئے ہیں آپ جہاں رہتے ہیں اٹومیٹکلی وہاں کی لائمیج کہ آپ کو عدت ہو جاتی ہے اور آپ وہی ورڈز یوز کرنے لگ جاتے ہیں مزے کی بات ہے وہی بات ہے آپ کو چیزیں نارمل اور اچھی لگنے لگ جاتی ہیں اور یہ میری امہ جان میں ہے ہر طرف بریڈ کے یہ بریڈ کے سائٹ ہیں بچے نہیں کھاتے یہ وہ ہیں مڈالے میں کوئے چڑیاں وغیرہ آکے کھا جائیں یہ دیکھیں آہ مل گیا سورج یہ دیکھیں یہ ذرا سا سورج مطلب آگے دیسمبر میں سورج بالکل نظر نہیں آنے والا میں نے جہاں تک سنا بھی اور میں خود بھی یہاں پہ رہی ہوں پاکستان میں تو پتہ ہے مجھے کہ دیسمبر میں سورج میں نظر آنے والا آگے اتنی ڈھڑ ہوگی اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس ٹائم اس کو کب سے ڈھون رہی اچھا یہاں ہو رہا ہے شام کا ٹائم اور میں نے دھویا تھا بلینکٹ یہ بچوں کا بلینکٹ ہے اور یہ پھیلانے آئی تھی میں میں نے کہا ٹائم سے پھیلا دوں شام ہو گئی ہے سبہ جو دھوپ نکلے گی اب یہ رات کو تو گیلے ہو جائیں گے تھوڑے تھوڑے نام ہو جائیں گے سبہ جو دھوپ نکلے گی اس سے اچھے سی ان کو دھوپ لگ کمبل وغیرہ کو دھوپ نہ لگے اچھے سی تو وہ ان کی سمیل نہیں جاتی تو یہ میرا یہاں پر ڈال دیا ہے یہ بلینکٹ اور اب چلتے ہیں لائٹیں آن کرنے کیلئے کیونکہ مغرب ہو رہی ہے اور یہ یہ چونکہ سو آگ گری پڑی تھی یہ اٹھاتے ہیں اور ساک سے جاتے ہیں باہر اور یہاں سامنے یہ لے بر ہے ابھی تک یہ لوگ نہیں گئے اتنے تھنڈ میں بھی یہاں میں نہیں باہر کیلئے لائٹ چون کرتی ہیں یہ ہو گئی ہے باہر کیلئے لائٹ چون گیٹ کی ساری نہیں کرتی بس مغرب کا ٹائم ہے شام زیادہ اور ہی ہوتی ہے یہ دو لائٹ چھوڑ کر لیتی ہوں اور اب چلتے ہیں اندر ہر طرف لائٹ چون ہو گئی ہیں وہ دیکھیں وہ سٹریٹ لائٹ وہ بھی اور یہ ہمارے گھر کے قریب کی ہے سٹریٹ لائٹ یہ باہر کبھی ہو بھی دیکھ لیے یہ کیمرے اوپر کر دیا ہے میں نے اچھا جن میں اب پر آنے لگیوں ہوں کیاوہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا میرے بڑے بیٹے کو خانسی ہو رہی ہے اور یہاں میں نے آنچ آنچ آچھا یہاں میں نے آنچ لگا لیے اس کے نیچے اور اس کی یہ بڑا مک ہے پانی کا ٹھیک ہے اس میں ڈائے یہ میں نے ڈال دی ہے اس میں پانی اور اب اس میں ڈالوں گی سونٹ اور یہ دیکھیں یہ دو چھٹکی ہزار دو منٹ بٹا میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اور یہ دو چھٹکی میں نے ڈالی ہے سونٹ ٹھیک ہے سونٹ ڈال لینے کے بعد میں جنجر کا ایک انچ کا ٹکڑا ہے میں نے ہزار چھوڑیں بٹا اور یہ ٹکڑا میں نے لیا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس پہ میں نے کاٹ لیا ہے اور یہ میرے خاصے یہ سابوت ہی ہے آپ ڈال سکتے ہیں جنجر کا ٹکڑا ہے ایک انچ کا ٹکڑا ہے اور ساتھ ہمیں ڈالوں گی میں ایک ٹیبل سپون بھر کے ہنی ٹھیک ہے اور اس کو اچھا سا پکا لوں گی ایک ٹیبل سپون سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ میٹھا کرتے ہیں ویسے تو اس سے انشاءاللہ بہت ہو رہے گا اب یہ ڈال لینے کے بعد آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے ایک مگ سے جو ایک مگ ہے وہ ہاف رہ جائے اگر کپ ہے ایک کپ سے بھی ہاف رہ جائے مطلب اس کو پکا کے اس کو خوش کر لینا اتنا پکا لینا ایک کڑا سا کیوا سا بن جائے گا اور اس کے بعد بچے کو دے دویں گے سردی کے لئے بہت اچھا ہے انشاءاللہ یہ بچے پین گے ان کو کف اور یہ دیکھیں اس میں سید نہیں کر رہت ہوا اور یہ اچھا خاصا پک گئے اب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اچھا اس کو یہ ایک اور چیز ہے بچوں کو سوتے ہوئے دیا کریں یہ چیزیں بچوں کو سوتے ہوئے دیا کریں اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد بچے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو جو بھی ہم نے ہوم ریمیڈی یا کوئی میڈیسن دیوی ہوتی ہے اس کا اچھا سر ہو جاتا بچوں پر اطلاب وہ جلدی اثر اللہ ہوتی ہے بچوں کی خانسی وغیرہ جلدی ختم ہو جاتی ہے تو یہ بریڈی اب یہ دھنڈا ہوگا تو اس کو میں سٹرین کر کے مضافہ کو دوں گی انشاءاللہ بھی لیں گے ہوتی ہے ہوتی ہے